وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پروپیگنڈے کی سیاست و اپوزیشن کا وطیرہ ہے وزیراعظم کی قیادت میں یہ پاکستان کی شفاف ترین حکومت ہے گورنر پنجاب چوبی سوبر کہتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے مگر دوہزار تئیس سے پہلے کسی صورت نہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف عظلہ کے عراقین اسمبلی نے ملاقات کی منتخب نمائندوں نے وزیراعلا عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے آگا کیا وزیراعلا نے مسائل سنے اور ان کے حلق کے لیے اقامات دیئے اور کہا ترقی کے سفر کو پسماندہ علاقوں تک لے کر گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے عوامی نمائندوں کے جائز کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالنوں دوں گا ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے اناثر قوم کے خیرخواہ نہیں اپوزیشن کو اے پی سی کی ناکامی پر منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے اسمان بزدار نے کہا کہ نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مقصوص ایجنڈے کی رتی بھر گنجائش نہیں اپوزیشن جماعتوں نے ہمیشہ غلط بیانی اور جھوٹ کا سہرہ لیا وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن صرف اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے اپوزیشن کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے نہ کوئی پروگرام پروپیگنڈے کی سیاست اپوزیشن کا وطیرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم کے قیادت میں یہ پاکستان کی شفاف ترین حکومت ہے اپوزیشن جتنا مرضی شور مچائے حکومت مدت پوری کرے گی گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور سے ایمین اے آسیم نظیر اور ایم پی اے سید احمد سعادی نے ملاقات کی ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر گورنڈر پنجاب چودری محمد سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن احتجاجی مارچ کی باتیں کر کے سیاسی طور پر زندہ رہنا چاہتی ہے الیکشن ضرور ہوں گے مگر دوہزار تیس سے پہلے کسی صورت نہیں چودری محمد سرور نے کہا کہ کریپشن کا خاتمہ بلہ تفریق شفاف احتساب ملک و قوم کے لیے لازم ہے پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا